بچپن سے ہی میں فن و تخلیق سے متاثر ہوتا آیا ہوں اور فن سے گرویدہ ہونا شاید انسانی فطرت ہے کیسے کسی فنکار نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہوگا وہ کیا مراحل ہوں گے جن سے وہ تخلیق کار گزرا ہوگا یہ جو چیز مجھے بنانی ہے یہ بلکل ویسی کیوں نہیں بن پاتی دنیا کا سب سے بڑا فنکار کون ہے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو میرے دماغ میں جنم لیتے آئے ہیں آج ان میں سے ایک سوال کا جواب ہم ڈھوننے والے ہیں دنیا بھر میں بہت بڑے اور بہت باکمال قسم کے کلاکار اور فنکار موجود ہیں میں نے اپنے عرض گرد چند ایک کخلیقاروں فنکاروں سے ملاقات کی اور ان کے فن کو سمجھنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں بتا کیسے لیکن مجھے دنیا کا سب سے بہترین آرٹسٹ مل گیا ہر آرٹسٹ کی کیسے IGH آرٹسٹ کی قوثی ہر مجھے عین کو جز عزو کھو کرتے ہیں میرے کی世界، ف hut ہاتھ جو جیسے ان کی سب کیا شکو جیسượت کرتے ہیں کبھی کبھی خوشی ہوتی ہے ایسی بنجھے کبھی نہیں بانتی فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں بس ہاں ہوتے ہیں اسپیشلی چھوٹے بچے ان کو ایسے دکھتے ہیں بتا نہیں کیا جادو کر دیا ہے اور ان کو سکھانے میں بہت مزا آتا ہے چوٹے چوٹے کچھنز ان کو سمپل سی چیزیں سکھا اندرالویس ہے کہ آپ تا بنایا ہے کیسے بنایا ہے کتے مزے کی چیز ہے ایسی چیزیں ہاں ہوتے ہیں بہت بہت ایسی نہیں ہے بہت زیادہ لوگوں کو انسپائر نہیں کرتے لیکن آس پاس کے لوگ ہو ہی جاتے ہیں کبھی نا کبھی Art اور Creation میری لئے اس طرح سے ہے کہ جو آگے پیچھے چیزیں ہیں جو سمجھ نہیں آتے ہیں اور جب آپ ان کو دوبارہ بنانے کوشش کرتے ہو تو آپ ان کی چوٹی چوٹی باری کیوں کو نوٹس کرتے ہو and then when you try to recreate them then you actually look at them and try to understand them اور اور you can appreciate their beauty میرا نام ایمان بلال ہے اور میں ایک آرٹس ہوں اچھا تھا نا بہت اچھا تھا یار مجھے پچھا ہے جس کے بعد ہم جس آرٹس سے ملے وہ ویڈیوز مناتے ہیں اور ویڈیوز کے ذریعے اپنے آرٹ کو ایکسپریس کرنا پسند کرتے ہیں مجھے میرے خیال میں نہیں یاد کہ میں نے اس طرح کانٹینٹ بنایا ہو جو ڈریکٹلی کسی پر انسر کرتا ہو ہاں کوئی باہر میں دیکھتا ہوگا اور مجھے پرانی یادیں تازے ہوتی ہوں گی اور ایموشنل اٹیچمنٹ ہی ہوتی ہوگی تو اس کانٹینٹ کے ساتھ وہ شاید تب ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ وہ دیکھ سکے آپ اب جو بات کر رہے ہیں کہ ایمپیکٹ ڈالنا ویڈیو کے ذریعے وہ ایک موجزہ والی بات ہے اب موجزہ ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے بہت کم لوگ ہیں دنیا مجھے کر سکتے ہیں مجھے پسند ہے ویڈیوز بنانا تو مجھے اچھا لگتا ہے کام کر کے لیکن جب اینڈ ریسلٹ آتا ہے تو ہر ایک کریٹری کیتا ہے میرے حال میں ہر کسی ساتھی آس ہوتا ہے ایک چیز مسنگ فیل ہوتی ہے کہ شاید میں یہاں پہ کچھ بہتری گئے سکتا تھا یہ حسین نے بنایا ہے بھائی دیکھ رہے ہو بھائی کی گیمز اس کے بات ہم جن سے ملے وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بناتے ہیں وہ بھی آرٹ ہی ہے اور ان کا نام آتا ہے اور لیٹس میٹ مسٹر آتا آرٹ میرے لئے ایک آئیڈیا ٹو بیلڈ سمتھنگ ہے جب بھی میرے آرٹ کی لوگ تعریف کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں واہ کس نے بنایا یا کیا تخلیق کا عمل ہے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے انسان کے لئے کھانے پینے کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے یہ کہ اس کو اپریسیشن چاہیے یہ ہماری فطرت کے اندر ہے میں جو چیزیں بناتا ہوں وہ ظاہر دیکھنے میں تو ہمارتے ہی ہیں لیکن میں یہ بیلیف کرتا ہوں کہ جو بھی انسان جو کچھ بھی بنائے جو کچھ بھی تخلیق کرے وہ ایک آرٹ ہے بحیثیت ایک بیمار میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میں یہ صلاحیت دیئے کہ میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں اب لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک پروسس اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ایک پرابلم جتنی کریٹی ہوتا ہے تمہیں یہ بات کبھی کبھی سوچتا ہوں انہیں مجبور ہو جاتا ہوں خ lure صدقہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کمپلیکس دنیا بنائی ہے اس میں اتنی مشکلات دنیا نہیں ہوتا میں اتنی مشکلات پر آئی ہوں би اللہ تعالیٰ نے ان کیس طرح بنا لی ہوں گی میرا نام ہے عطا اور ہاں میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں آپ شاید ہی سوچ رہے ہو کہ صرف تین آرٹسٹ سے مل کر مجھے دنیا کا سب سے بہترین آرٹس کیسے مل سکتا ہے صحیح سوچ رہے ہیں لیکن جب عطا نے مجھے یہ کہا کہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیسے بنایا ہوگا تو مجھے میرے سوال کا جواب مل رہا اور لیکن جب عطا نے مجھے یہ کہا اتا کن فیا کن ladies and gentlemen presenting no i cannot even present meet the best artist of the world فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بول نہ سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انص تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے موسیقی